استاد نے شاگرد سے کہا تمہیں سمجھاتے سمجھاتے تو میرا دماغ خراب ہو گیا ہے آج میں تمہارے والد سے ملوں گا شاگرد نے جواب دیا سر والد سے نہیں میرے ماموں سے ملیے وہ دماغ کے ڈاکٹر ہے ایک کنجوس آدمی کا گھر بارویں فلور پر تھا ایک دن اپنی بالکنی میں کھڑے ہو کر اپنا بٹوا نکالا تو ایک دس روپے کا نوٹ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا وہ کنجوس بجلی کسی تیزی سے سڑھیاں اتر کر نیچے گیا اور گارڈ سے پوچھا میرا دس کا نوٹ کہاں گیا گارڈ بولا آپ بہت جلدی نیچے آگئے نوٹ تو ابھی چوتے فلور پر ہے نیو جنریشن کے ہاتھ سے موبائل چھیننا آئی سی او کے مریض کے موہ سے آکسیجن ماس اتارنے کے برابر ہے کھچڑی ایک ایسی ڈیش ہے جو لوگوں کے گھروں میں کم اور دماغوں میں زیادہ پکتی ہے سوان سسرال میں دماغ کی زیادہ عزت کیوں کی جاتی ہے جواب کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہی عظیم آدمی ہے جس نے ہمارے گھر کے طوفان کو اپنے گھر میں سنبھال کر رکھا ہے شوہر ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ شوہروں پہ بھی بولنے کا حق کھونا چاہیے بیوی دیکھ لو وہ بیچارہ بھی لکھی پایا ہے بول نہیں سکا کبھی غلطی سے اپنا وائس میسج سن لو تو تین چار دن بولنے کو دل ہی نہیں کرتا امی اپنی نکمی بیٹی سے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ تم کچن سنبھال لوگی نکمی بیٹی کچن میں گئی اور برطن ٹوٹنے کی آواز آئی امی کیا توڑا بیٹی بھروسہ ایک عورت نے ہرنی کا گوشت پکایا مگر اپنے بچوں کو اس کا نام نہیں بتایا کہ یہ کس کا گوشت ہے لیکن ایک اشارہ دیا اور بولی یہ وہ ہے جو تمہارے پاپا مجھے پیار سے کہتے ہیں اچانک ایک بچہ زور سے بولا اوے نہ تھا کھوتی پکی ہے کھوتی پہلا وکیل میرے موقع کی حرکات دیکھی دوسرا وکیل کیوں کیا ہوا پہلا وکیل یار میں نے اسے جالی نوٹوں کے مقدمے سے بری کر آیا اور وہ کمبخت مجھے فیس میں وہی نوٹ دے گیا دل کا آپریشن کرتے ہوئے ڈاکٹر ہسنے لگا نرس آپ کیوں ہس رہے ہیں ڈاکٹر بولا پہلی بار دل کھول کر ہسنے کا موقع ملا ہے ایک پاکستانی خاتون نے ایک چینی آدمی سے شادی کی پانچ چھے مہینوں بعد اس کے شہر کا انتقال ہو گیا تازیت کو آئی ایک خاتون نے کچھ یوں ان کو حوصلہ دیا ہمت کرو بہن چائنہ کی چیزیں پانچ چھے مہینے سے زیادہ نہیں چلتی ایک شخص میں نے آج ایک بڑے آدمی کی جیب کٹی دوسرا کمال ہے آخر کیسے پہلا کیونکہ میں درزی ہوں بیوی شہر سے مجھے لگتا ہے کہ میں بہت موٹی ہو گئی ہوں ونہ پہلے تو مجھے فرش تک باہوں میں اٹھا کر لے کر جاتے تھے اور آئس کرین کھلاتے تھے شہر جھگڑے کی خوف سے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں بیوی چلو پھر آج پہلے کی طرح مجھے اٹھا کر فرش تک لے کر جاؤ اور آئس کرین کھلاؤ شہر پریشان ہو کر بیگم تم یہی بیٹھو آج میں فرش اٹھا کر لاتا ہوں لوگوں کے موٹ آف ہوتے ہیں تو گھر میں سے کوئی نہ کوئی ان کو سرپرائز دے دیتا ہے یا شاپنگ پہ لے جاتا ہے ادھر ہمارا موٹ آف ہو تو کہتے ہیں اکیلا چھوڑ دو اس کو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا زیادہ نصر نہیں اٹھائے جاتے پپو امی کیا لف میریج کرنے سے گھر والے نراز ہوتے ہیں ماں یقینا تو کسی چڑیل کی چکر میں ہوگا یہ سب تجھے اسی ڈائن نے کہا ہوگا ایسی لڑکیاں تو بس لڑکوں کو فسانے میں لگی رہتی ہیں جہاں اچھا لڑکا دیکھا شروع ہو گئی بیٹا ان سے بچ کر رہنا یہ بہت مطار اور میسنی ہوتی ہیں اور ان کا خاندان بھی پپو امی بس بس ایسا کچھ نہیں ہے وہ تو ابو بتا رہے تھے کہ آپ دونوں کی لف میریج ہوئی تھی اکثر مرد حضرات اچھا پکانے والی بیوی کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن کھانا کہنا بھول جاتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے ایسے ہی سب گھر والوں نے مجھے بدنام کیا ہوا ہے کہ اسے سبزیاں پسند نہیں بھلا میں نے کبھی شمیلہ مرچ کھانے سے انکار کیا ہے اگر پیزے پر لگی ہو تو جج تم اپنی بیوی کو طلاق کیوں دینا چاہتے ہو شوہر جناب یہ مجھے پچھلے پانچ سالوں سے برطن پھینک پھینک کر مارتی ہے جج تو اب پانچ سال بعد یاد آیا کہ طلاق دے دوں شوہر نہیں جناب علی اب اس کا نشانہ پکا ہو گیا ہے بچہ کلاس میں ہس رہا تھا لڑکی سٹینڈ اپ کون ہو توں بچہ تم کون ہو لڑکی میں مونیٹر ہوں بچہ تو میں سی پی او ہوں سردار مچھر دانی لگا کر سو رہا تھا اچانک باہر سے اسے ایک جگنوں اڑتا ہوا نظر آیا سردار بولا یا سدھا ہم کو بچا یہ ظالم مچھر کا بچہ تو آج ہم کو ٹارچ لے کر ڈھونڈ رہا ہے اسے کا بچہ ہے ایک شادی میں شرارتی بچوں نے ایک موٹی عورت کے پاس پٹاسا پھینک دیا سب بچے شور مچانے لگے آنٹی پٹاسا آنٹی پٹاسا آنٹی کہنے لگی بیٹا ابھی تو میں نے سرخی بھی نہیں لگائی میں پیپر دے کر آیا امی پیپر کیسا تھا میں سفید رنگ کا پتلا سا اب اس بات پر ماننے کی کیا ضرورت تھی لڑکی ایک آنٹی مجھے بہت تنگ کرتی تھی سہلی وہ کیسے لڑکی جب کسی کی شادی ہوتی تو مجھے کہتی ہے کہ اب تمہاری باری ہے لیکن میں نے اس کی عادت ختم کر دی سہلی وہ کیسے لڑکی جب کوئی مر جاتا ہے تو میں اسے کہتی ہوں کہ اب آپ کی باری ہے ماسی مالکن مجھے دس دن کی چھٹی چاہیے مالکن مگر تم چھٹی پر جاؤ گی تو تمہارے ساپ کا کھانا کون بناے گا انہیں دوہ کون دے گا ان کو کپڑے کون دے گا ان کا بستر کون لگائے گا ماسی نے شرماتے ہوئے کہا اگر آپ اجازت دے تو صاحب کو بھی ساتھ لے جاؤں ایک آدمی نے ایف ایم ریڈیو پر کال کی آدمی مجھے ایک والٹ ملا ہے جس میں بہت سارے پیسے ہیں ایڈرس بھی موجود ہے ہوسٹ تو آپ انہیں والٹ واپس دینا چاہتے ہیں آدمی پاگل سمجھا ہوا ہے میری طرف سے اسے سیٹ سانگ ڈیڈیکیٹ کر دیں دنیا میں تین لوگ بہت پیارے اور اچھے ہیں ایک میں دوسرا میرے والدین کی اولاد یعنی میں اور تیسرا آپ کا دوست یعنی پھر میں جلو ملت آپ بھی تو اتنے پیارے اور اچھے انسان کے دوست ہو یعنی کہ پھر سے میں ہوسٹ